اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو سالوں سے جس مہینے کا انتظار تھا وہ رحمت والا برکت والا مغفرت والا مہینہ ماہی رمضان المبارک کا حرمت والا مہینہ آ گیا ہے دوستو یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتو والا مہینہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں تمام مسلمانوں کے رزق بڑھا دیے جاتے ہیں اللہ تبارک وطلہ اپنے بندوں کے روزی میں برکت کر دیتا ہے اور اللہ تبارک وطلہ اپنے ہر بندوں کو اس مہینے میں ہر گھڑی بخشتا رہتا ہے یعنی کہ اس مہینے میں اللہ تبارک وطلہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے لیکن میرے پیارے دوستو کچھ بدنصیب سخص ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماہی رمضان المبارک کو پایا اور اپنے آپ کو نہ بخسوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے بدنصیب سخص بھی ہیں جنہوں نے ماہی رمضان المبارک کو پایا اور اپنے آپ کو نہ بخسوایا کہ عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سخص ماہی رمضان المبارک میں ذکر اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے میرے پیارے دوستو اگر آپ کی کوئی حاضد ہے کوئی مقصد ہے کوئی مراد ہے کوئی تمنا کوئی عارضو ہے جو سالوں سے برسوں سے پوری نہیں ہو رہی جس کو پورا کروانے کے لیے آپ دن رات پریشان رہتے ہیں بے چین رہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے بس میری فلاحازد پوری ہو جائے میرا فلاحازد پورا ہو جائے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ماہِ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہیں کہ آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار ابھی پڑھ لیجئے پھر اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا کہ جو حاضد آپ کی سالوں سے پوری نہیں ہوئی وہ حاضد آپ کی ابھی اسی وقت پوری ہوگی جی ہاں دوستو یہ ماہِ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں آپ ان کو ایسے ہی جایا مت ہونے دیجئے بلکہ اپنی تمام حاضدوں کو پورا کروا لیجئے اس چھوٹے سے پاورفل وظیفے کو کر کے میرے پیارے دوستو آپ کی حاضد چاہی مالو دولت کو پانے کے لیے ہے شادی کے لیے ہے پسند کی شادی کے لیے ہے نیک اور جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کرز کی اداگی کے لیے ہے اولاد کے لیے ہے اولاد میں بیٹا یا بیٹی کو پانے کے لیے ہے کوئی بھی کیسی بھی حاضد ہو دوستو اب یہاں پر ایک ایک حاضد کا نام لیں گے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی لیے اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی جو بھی جتنی بھی حاضدیں ہیں سب کی سب پوری ہو جائیں گی میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے پورا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے ایک چھوٹی سی گجارس کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں ایک رمضان کو کرے دو رمضان کو کرے دس کو پندرہ کو بیس کو تیس کو کسی بھی ایک دن پورے رمضان کے مہینے میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں کریں چاہے آپ سہری کے وقت میں کریں یا افتاری کے وقت میں کریں چاہے آپ فزر میں کریں زہر میں کریں اسر میں کریں مغرب میں کریں عشاء میں کریں کسی بھی وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دوستو یہ رحمت والا دن یہ برکتوں والی رات یہ بخشش والا دن کسی کا بھی زائع نہ ہونے پائے ہم آپ کے لئے خاص ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جسے آپ ناپاکی کی حالت میں بناوضو کے بھی کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ اس وظیفے کو ناپاکی کی حالت میں بناوضو کے بھی کر سکتے ہیں اس کی دلیل اس کا حوالہ آپ کو بہر شریعت کتاب میں مل جائے گا اور آپ اس وظیفے کو چلتے فڑتے اڑتے بیٹھتے کیسے بھی کر سکتے ہیں جب آپ افتاری کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں شہری کرنے کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں دوستو اس وظیفے کو کرنے کے لئے آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے آپ اکدھم پر سکون ہو جائیں ریلیکس ہو جائیں اتمنان ہو جائیں آپ کو اپنی جس جس حاضر کو پورا کروانا ہے اس کے بارے میں سوچ لیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے میری فلا 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 حاضریں پوری ہو جائیں گے اس طریقے سے سوچنے کے بعد میں آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کوئی اسی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو آپ اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں پھر آپ اس کو صرف تیتس بار پڑھیں دوستو ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو صرف تیتز بار پڑھ لینا ہے تیتز بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں دوستو یہ ہم نے صرف تین بار پڑھا لیکن آپ اس کو پرہ تیتز بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں تین بار درود پاک پڑھ لیں آخری میں آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں بس آپ کو صرف اتنا چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے اتنا چھوٹا سا وظیفہ کرنے کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے آپ کی جو بھی حازت ہے جو بھی مقصد ہے جو بھی مراد ہے آپ اس کی دعا مانگے اس سے انشاءاللہ تبارک وطلہ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا آپ کی جو بھی جتنی بھی حازتیں ہیں سب کی سب پوری ہو جائیں گی تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے آئیے دوستو اب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حازت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسکلات میں آسانی فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نازات اتا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت اتا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے نیک رستے نہیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک رستہ اتا فرمائے ان کی شادی ہو جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد اتا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا اتا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی اتا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینسن رنزو علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نازات عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے اور تیسو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ میں آمن ضرور ٹائپ کے جگہ کیا پتہ کس کی زبانت سے نکلا ہوا آمن کب کب روجہ ملتے ہیں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ